دین پر چلنے کا موقع اللہ نے موت سے پہلے پہلے دیا ہے دین پر چلنے کا موقع اللہ نے موت سے پہلے پہلے دیا ہے اس لئے چند صفات پر محنت کی جاتی ہے پہلی صفت ایمان ہے جس کے بول ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایمان کا مقصد ہے ہمارے دل کا یقین صحیح ہو جائے کہ کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے نفع و نقصان عزت و ذلت بیماری و تندرستی زندگی اور موت کے مالک اللہ تعالیٰ ہے اللہ کسی چیز کے موتاج نہیں ساری کہنات اللہ کی موتاج ہیں اسباب کے بغیر اللہ کرتے ہیں جیسے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باب کے پیدا کیا اسباب کے خلاف بھی اللہ کرتے ہیں جیسے عبراہیم علیہ السلام کو آپ جلا نہ سکی اور اسماعیل علیہ السلام کو چھری کاٹ نہ سکی اور موسیٰ علیہ السلام کو پانی دھبو نہ سکا اسباب کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں جیسے دکان سے روزی اللہ دیتے ہیں اور خیتی سے غلہ اور اناج اللہ اگاتے ہیں یہ یقین ہمارا بن جائے اس لئے تین لائن کی محنت کرنی ہے دعوت مشق دعا پہلی محنت ایمان کی خوب لوگ کو دعوت دینی ہے کہ جو بھی بندہ لا الہ الا اللہ کہے اور پھر اسی کلمہ پر اس کی موت ہو جائے تو وہ ضرور جنت میں جائے گا قیامت اس وقت تک نہیں آسکتی جب تک دنیا میں اللہ اللہ کہنے والا رہے گا ترازو کہ ایک پڑھلے میں سات زمین اور سات آسمان رکھ دیے جائیں اور دوسرے پڑھلے میں کلمہ لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو کلمہ والا پڑھلہ جھک جائے گا دوسری محنت اس بات کی مشق کرنا ہے کہ جہاں کہیں مخلوق سے ہوتا دکھائی دے یا سنے وہاں مخلوق سے ہونے کا انکار کرنا ہے اور اللہ سے ہونے کا اقرار کرنا ہے تیسری محنت دعا کے ذریعے ایمان کی حقیقت اور ایمان کی سلامتی کو اللہ سے مانگنا ہے دوسری صفت نماز ہے نماز کا مقصد ہے کہ جس طرح ہم نماز میں اللہ کے حکم اور ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر رہتے ہیں اسی طرح ہماری نماز کے باہر والی زندگی بن جائیں نماز بہت ہی اہم عبادت ہے ایمان کے بعد سب سے بڑا درجہ نماز کا ہے نماز کا تعلق زندگی سے ہے جس کی نماز صحیح اس کی زندگی صحیح ہوگی اور اللہ صحیح زندگی کا آسان حساب لے گا ہماری نماز بھی صحیح ہو جائے اس کے لئے تین لائن کی محنت کرنا ہے پہلی محنت نماز کی لوگوں میں خوب دعوت دینا ہے جو شخص نماز پڑھنے کو ضروری سمجھے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کریں گے نماز کا درجہ دین میں ایسا ہے جیسا کہ انسان کے بدن میں سر کا درجہ ہوتا ہے ہر فرض نماز کے بعد بندہ کی ایک دعا اللہ کے یہاں قبول ہوتی ہے دوسری محنت نماز کی پبندی کرتے ہوئے اس کے ظاہر اور باطن کو بنانا ہے ظاہر یہ ہے کہ حضور قیام رکو سجدہ قادہ اور قرآن کا پڑھنا صحیح ہو باطن یہ ہے کہ ازدھیان سے نماز پڑھنا ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں تیسری محنت دعا کے ذریعے نماز کی حقیقت کو اللہ سے خوب مانگنا ہے تیسری صفت علم و ذکر ہے علم علم کا مقصد ہے ہمارے اندر تحقیق کا جذبہ آ جائے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے جیز کیا ہے اور رجیز کیا ہے ہر کام میں ہم اللہ کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنہ طریقے کو دیکھ کر عمل کرنے والے بن جائیں اسی میں ہماری سو فیصد کمیابی ہے علم دو طرح کا ہے ایک فضائل والا علم دوسرا مسائل والا علم فضائل والے علم سے عمال کا شوق پیدا ہوتا ہے اور مسائل والے علم سے عمال درست ہوتے ہیں یہ دونوں طرح کا علم ہمارے اندر آ جائے اس لئے تین لائن کی محنت کرنا ہے پہلی محنت علم کی لوگوں میں خوب دعوت دینا ہے کہ جو شخص قیل میں دین سیکھنے کے لئے کوئی راستہ پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت کا راستہ آسان کرتے ہیں علم کا ایک باپ سیکھنا ہزار رکعت پڑھنے سے بہتر ہے ہر مومن مرد اور عورت پر دینی علم سیکھنا فرض ہے دوسری محنت فضائل والے علم تعالیم کے علکوں کے ذریعے اور خطابوں سے حاصل کرنا مسائل والے علم محتبر علماء کرام سے پوچھ پوچھ کر حاصل کر کے عمل کرنا تیسری محنت دعا کے ذریعے اللہ سے علم کی حقیقت کو مانگنا ہے ذکر ذکر کا مقصد ہے ہمارے اندر اللہ کا دھیان آ جائے ہم سے جتنے گناہ ہوتے ہیں بے دھیانی کی وجہ سے ہوتے ہیں کہ مجھے کوئی نہیں دیکھتا مجھے کوئی نہیں پہچانتا تو ہم گناہ کر بیٹھتے ہیں جب ہمارے اندر اللہ کا دھیان ہوگا تو کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اور کوئی پہچانے یا نہ پہچانے ہمیں تو اللہ دیکھ رہا ہے یہ سوچ کر گناہ سے بچنا آسان ہو جائے گا یہ اللہ کے دھیان والی صفت ہمارے اندر آ جائے اس کے لئے تین لائن کی محنت کرنا ہے پہلی محنت ذکر کی لوگوں میں خوب دعوت دینا ہے کہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں اس میں سے ایک دروازہ اللہ نے ذکر کرنے والوں کے لئے بنایا ہے ذکر کرنے والے اور ذکر نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کی طرح ہے ذکر روزی کو کہتا ہے اور ذکر شیطان کو دور کرتا ہے دوسری محنت اپنی ذات سے صبح و شام تین تسبیعات تیسرا کلمہ درواز شریف استقفار کی پابندی کرنے کی قرآن کی تلاوت اور مسنون دعاوں کا اتمام کرنا ہے تیسری محنت دعا کے ذریعے اللہ سے اللہ کا دھیان مانگنا ہے چوتھی صفت اکرام مسلم اکرام مسلم کا مقصد ہے ہم اپنے اخلاق کو اچھا بناتے ہوئے ہر ایک کا اکرام کرنے والے بن جائیں اور معاملات کو درست کرتے ہوئے حقوق کو ادا کرنے والے بن جائیں اچھے اخلاق سے لوگ دین کے قریب آئیں گے اور حقوق کے ادا کرنے سے نیکیوں کی حفاظت ہوگی یہ اکرام والی صفت ہمارے اندر آجائے اس لئے تین لائن کی محنت کرنی ہے پہلی محنت اکرام کی اور اخلاق کی لوگوں میں خوب دعوت دینا ہے قیامت کے دل مومن کے ترازوں میں اچھے اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی چیز نہیں ہوگی رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے تم زمین والوں پر رحم کرو اسمان والا تم پر رحم کرے گا سچا اور امانتدار تاجر قیامت کے دن انبیاء صدقین اور شہدہ کے ساتھ ہوگا ماں کے قدموں کے لیے جی جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے دوسری محنت اپنی ذات سے یہ کرنی ہے کہ ہاری مان والے کو اچھے نظر سے دیکھنا ہے ساری مخلوق سے اچھا صلوک کرنا ہے سلام کے رواج کو عام کرنا ہے اور ہر ایک کے حقوق کو جان جان کر ادا کرنا ہے تیسری محنت دعا کے ذریعے ان سے بات کو مانگنا ہے پانچویں صفت اخلاص نیت ہے اخلاص نیت کا مقصد ہے کہ ہمارے اندر اللہ کی رضا کا جذبہ آ جائے ہمارا عمل اللہ کے لیے کرنے والے بن جائیں نام، نمود، دکھلاوہ اور عزت، شورت کے لیے عمال نہ کریں اس لیے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ انہی عمال کو قبول کرے گا جو ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کیے ہوں گے اخلاص بہت ہی اچھی صفت ہے محنت کرنے پر سب سے آخر میں آتی ہے اور محنت کے چھوٹنے پر سب سے پہلے زندگی سے نکل جاتی ہے یہ اخلاص والی صفت ہمارے ہی زندگی میں آ جائے اس لیے تین لائن کی محنت کرنی ہے پہلی محنت اخلاص کی لوگوں میں خوب دعوت دینا ہے اخلاص والوں کے لیے خوشخبری ہو وہ اندھیروں میں چراغ ہیں ان کی وجہ سے ساخت سے ساخت فتنیں دور ہو جاتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ سور تم علمانوں کو نہیں دیکھتے بلکہ یہ تم اور عمال کو دیکھتے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر ایک خجور کے بغدر کیے ہوئے صدقے کا ثواب اللہ تعالیٰ پاڑوں کے برابر دیتے ہیں دوسری محنت اپنی ذات سے یہ مشک کرنا ہے کہ ہر عمل سے پہلے اور دھرمیان میں اور عمل کے آخر میں نیت کو دیکھنا ہے کہ عمل میں نے کیوں کیا اللہ کے لیے کیا تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اگر دکھلاوے کی نیت ہو تو اس اغفار کریں تیسری محنت دعا کے ذریعے اللہ سے اخلاص کو مانگنا ہے چھٹی صفت دعوت اللہ ہے اللہ کی راہ میں نکلنے کی دعوت اس صفت کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنے جان و مال کے استعمال صحیح کرنا آ جائے ہر ایمان والے کا جان و مال کو اللہ نے جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے جان و مال کو ہم اپنی ملکیت سمجھ کر غلط استعمال کرنا چھوڑ دیں اور اللہ کی امانت سمجھ کر صحیح استعمال کرنے والے بن جائیں صحیح استعمال کرنے کی جگہ اللہ کا دین ہے اس لئے دین کی محنت پر خوب لگایا جائے اور مخلوق غریب مسکین یتیم بیوہ حاجت مند پر لگایا جائے اور اپنی ذات پر بقدر ضرورت لگائے یہ مزاج ہمارا بن جائے اس لئے تین لائن کی محنت کرنا ہے پہلی محنت اللہ کی راہ میں نکلنے کی لوگوں میں خوب دعوت دینا ہے اللہ کے راستے کا ایک دن اس کے علاوہ کے ہزار دنوں سے بہتے رہے اللہ کی راہ میں تھوڑی دیر کھڑا رہنا شب قدر میں حجرہ سوت کے سامنے عبادت کرنے سے بہتے رہے اللہ کی راہ میں رات گزارنا گویا جنت کے باغ میں رات گزارنا ہے دوسری محنت اپنی ذات سے یہ کرنا ہے کہ ہم اپنے گھروں میں تعلیم کا اتمام کریں محلے کی مستورات کی اتمائی تعلیم میں شرکت کریں تیسری محنت دعا کے ذریعے اللہ سے اس محنت پر جمنے کی استقامت کو مانگنا ہے پریز کے طور پر لا یعنی باتو سے بچنا ہے دوسری محنت